اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میر چینل کوکنگ ویڈ سمیر شراز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ لیفٹ آور انگریڈنٹس کی سنیکس ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس میں میں نے ایک کپ لیا ہے چنے یہ میرے پاس ابلے ہوئے بڑھے ہوئے تھے اور ایک کپ میں نے بوائل پوٹیٹوز میش کر کے لیا ہے دو آدھا دنڈے ہیں ان کو میں نے چھوٹے چھوٹا کیوز میں کٹ کر لیا 2 ٹیبلی سپون گرین چلیز باریک چوپ کر کے لیے ہیں اور آدھا کپ میں نے اس میں انین باریک چوپ کے ہوئے استعمال کیے ہیں لیفٹ آور انگریڈنٹس زیادہ تر میں نے اس میں استعمال کی ہیں جو گھروں میں بچ جاتے ہیں اس کے ساتھ دو پریپریشن کے لیے میں نے 1.5 کپ آٹا لیا ہے جو کہ نارمل گھروں میں گھندم کاٹا استعمال ہوتا ہے نمک حضب زورت اس میں 1.5 ٹیبلی سپون میں نے استعمال کیا ہے اور اس میں میں نے 1.5 ٹیبلی سپون گھی ڈالا ہے آپ چاہیں تو کوکنگ آل بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے اچھے طریقے سے ہاتھ سے اس کو ملا لیجئے سارے انگریڈنٹس کے ساتھ میکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے نارمل نیم گرم پانی سے اچھے طریقے سے دو پریپیئر کرنی ہے آٹا گوندنا ہے جس طریقے سے ہم نارمل گھروں میں آٹا گوندیں بلکل اسی طریقے سے اچھے طریقے سے آٹا گوند لیجئے پھر مزیدار قسم کی پیاری سی ڈو بنانی ہے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتی رہے اچھے طریقے سے گریجولی اس میں ہم نے پانی آئٹ کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ہماری تھوڑی سی ہارڈ سی ڈو پریپیئر ہو جائے بہت زیادہ سوفٹ ڈو ہم نے پریپیئر نہیں کرنی کیونکہ وہ بیکنگ کے آئیٹمز میں استعمال ہوتی جس کے لیے ہم نے سوفٹ این سٹکی ڈو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ہم ایسٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہوتی ہے یاد رہے ہر ایک ریسپی کے لیے ڈیفرنٹ طریقے کی ڈو بنتی ہے کچھ ریسپیز میں سٹکی اور سوفٹ ڈو کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور کچھ ریسپیز میں ہمیں تھوڑی سی ہارڈ ڈو کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایسی ریسپی ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی ہارڈ ڈو کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اس کی جو ریپنگ چیٹ بنانی ہے اس کو ہم نے سنیکس کو ڈیپ فرائے کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ہارڈو کی ضرورت ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کوکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی رہتی ہیں وقتن فوقتن تو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی ٹپ شیئر کی ہے اچھے طریقے سے دو کو میں نے پرپیر کر لیا ہے اور اس کو آپ ڈھک کے ہم تقریباً 20 مینٹس کے لئے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پر آج کی ٹپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی 20 مینٹس تقریباً گزر چکے ہیں دو ہماری اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو جگی پھر بھی تھوڑا سا میں نے اس کو دوبارہ گون لیا ہے تاکہ اس میں کوئی کسر وغیرہ رہ گئی ہو دو وہ بھی نکل جائے پیارا سا ہم نے اس کا ایک پیڑا بنا لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے کٹس کے لئے مزدار قسم کے سنیکس پرپیر کرنے ہیں چھوڑی کی مداز سے اس دوڑ کو جتنے ہم نے پیڑے بنا لینا ہے اسے ساپ سے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے اس کو چار پیسز میں کٹ گیا کیونکہ میں نے اس کے normal size کے چار پیڑے بنانے ہیں اب اس کی ہم نے چھوٹے چھوٹے چار پیڑے بنانے ہیں یاد رہا ہے آج ہی ریسیپی کیونکہ ہم نے ڈیپ فریко کرنے ہیں سنیک اسی لئے ہم نے تھوڑی سی harde dove پرپیر کی ہے ویسے اگر ہم نے بیکنگ کیلئے ڈو پریپیر کرنی ہوتی ہے تو وہ سٹکی اور سوفٹ ڈو ہوتی ہے یہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اچھے طریقے سے یہ ہم نے پیڑا جو بنا لیا تھا اس کو ہم نے بیلن کی مدد سے ریپ کر لینا ہے اور ریپنگ شیٹ بنا لینا ہے بہت ہی باریک سے ہم نے پیاری سی گول سی ریپنگ شیٹ بنا لینا ہے آج میں اس ریسپی میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہم اچھے طریقے سے اس کو میں نے دیسی گھی سے گریز کرنے کے بعد یہ نائف سے اس کو درمیان سے ہم نے ہاف کٹ لگانا ہے آپ سوچ رہی ہوں گے کہ ہاف کٹ کیوں لگانا ہے تو یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی وائل اور میش کی ہوئے ہمارے پاس پوٹیٹوز میرے پاس لیفٹ اوور پڑے ہوئے تھے ایک سے ڈیٹ ٹیبلی سپون اس میں میں نے یہ پوٹیٹوز ڈالے ہیں جتنے بڑے سائز کے آپ سنیکس بنائیں گے اس حساب سے آپ اس میں پوٹیٹوز کی ایڈجسمنٹ کر لیجئے گا تھوڑے سے میں نے اس میں چوب کیوئے انیان ڈالے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کے سنیکس بنتے ہیں لیفٹ اوور یہ میرے پاس بوائل چنے پڑے ہوئے تھے یہ اس میں میں ڈالوں گی ہیلڈی اور مزیدار قسم کے سنیکس ہوتے ہیں گرین چلیز ہر گھر میں آویلبل ہوتی ہیں باریک چوب کیوئی اور یہ دو عدد میرے پاس بوائل انڈے لفٹ اوور پڑے ہوئے تھے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اتنی ہیلڈی اور مزیدار قسم کی کٹس کے لیے یہ ریسپی ہے کیونکہ بچوں کو اگر ویسے چنے اور ایکس بغیرہ دیے جائیں بوائل پوٹیٹوز دیے جائیں تو وہ نہیں کھاتے لیکن اس طرح سنیکس بنا کے دیں تو وہ مزے سے کھا لیتے ہیں بلیک سولٹ میں نے اس میں جسٹ اپنچ یوز کیا ہے آپ چاہیں تو نورمل وائٹ سولٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے لیکن ہیلڈی اور مزیدار قسم کی یہ سنیکس ہیں جو کہ بچوں کو بہت ہی پسند آتے ہیں جسٹ اپنچ یعنی کی ہاف ٹیسپون اس میں ریڈ چیلی فلیکس اس سے زرہ سا پیارہ سا کلر بھی آ جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے جسٹ اپنچ اس میں 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 نے سابزیرہ استعمال کیا ہے اس کی بہت ہی اچھی پریگرنس ہوتی ہے اپنے کھانوں میں اسے ضرور استعمال کیا کریں ہیلڈ کے لیے بہت اچھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کوئی اس میں ایکسٹر انگریڈینٹ استعمال نہیں کیا ریپنگ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اور بہت ہی آسان سی ریپنگ ہے اس کے ساتھ سائڈوں سے اس کو چھوٹے چھوٹے ڈیزائننگ کے لیے آپ کوئی بھی کٹ وغیرہ بنا لیجئے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے میں نائف سے بہت ہی آسانی کے ساتھ سائڈوں سے چھوٹے چھوٹے کٹس کے لگا رہی ہوں اور یہ مزدار قسم کا پیاری سا ہمارا سنیک ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے سارے سنیک ریڈی کر لیجئے پہلے سے کوکنگ وال میں نے اچھے طریقے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں یہ سنیک ہم نے ون بائی ون گولڈن پرون کرنے ہیں دونوں سائڈوں سے اچھے طریقے سے ان کو گولڈن پرون کر لیجئے چمٹے کی مدد سے اس کو میں پلٹ رہی ہوں ہیلتی اور مزدار قسم کے لیفٹ آور انگریڈینٹس کے ساتھ مزدار قسم کے سنیک سارج لوگ آپ لوگوں کو میں سکھا رہی ہوں اور یہ دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا گولڈن پرون ہو چکا ہے چمٹے کی مدد سے میں سلسل اس کو ہلانے کے بعد اچھے طریقے سے گولڈن پرون کر کے اب ہم اس کو سرف کر لیں گے سوسیجز اور کیچپ وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بچے اس کو ویسے بھی کھا لیں بہت ہی ہلتی اور مزدار قسم کے ٹی ٹائم سنیکس ہیں گے لنچ میں بھی آپ بچوں کو دے سکتی ہیں بنا کے وید لیفٹ آور انگریڈینٹس آئے ہو پانچ کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنے اور اپنی ریسپی کا سکرن چھوٹ مجھے ضرور بھیجے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویورز میری ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اوپر سے جتنے زیادہ کرسپی اور گولڈن پرون ہے اندر سے اتنی زیادہ مزدار قسم کے ہیلڈی اور سوفٹ ہیں گے اور بچے اس کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں کل آپ لوگوں نے مجھے کمر سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کون سی نیو ریسپی سیکھنے ہیں تو میں اپنے ویورز کو وہی ریسپی سے کھوں گی جو کہ میری ویورز سوشی سے بنائیں اور کھا سکے اندر سے دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی یہ سنیکس لگ رہے ہیں آئی ہوپ آپ کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کل ایک نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اور یہ مزدار قسم کے سنیکس آپ نے ضرور ٹرائے کرنے